اس سے پہلے جماعتیں بنتی تھیں تو بہت یہاں گنڈ ڈسپلن ہوتا تھا بانی جماعت اسلامی نے مولانا سید ابولالہ محدودی نے یہ بیعت کو بدل دیا اس دستور کے حوالے سے آپ جب رکنیت کا لف اٹھاتے ہیں تو بار بار اس دستور کی پابندی کا اس دستور میں موجود عقیدے کا نزپلین کا ادھار کرتے ہیں کہ یہ میرا عقیدہ ہے یہ میرا نزپلین ہے دوسری بات یہ ہے کہ باقی دنیا بھر میں ملک پارٹیاں حکومتیں حتیٰ کے آئین دور بڑی حد تک نمائش کے لئے رکھتی ہیں کچھ نہ کچھ عمل درامت کرتی ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ڈسکریشن پاور وہ چائنہ ہو وہ روس ہو حتیٰ کے امریکہ بھی لیکن اس جماعت اسلامی نے ہر چیز اس کے اندر سمو دیئے چنے واقعات ہیں اور ان واقعات نے بھی جماعت کی اجتماعیت کے اندر کوئی کریکس اور کوئی زد نہیں پہنچائے گیارہ اس کے عنوان ہے یا چپٹر ہے اس دستور میں لیکن بنیادی طور پہ اس کا جو پہلا چپٹر ہے نام نسبولین داخل کا طریقہ کار عقیدہ رکنیت کی شرائط اور فرائض وہ سب سے زیادہ اہم ہے دوسرا اس کا چپٹر جو نظام جماعت سے متعلق ہے جماعت کے عصاف کیا ہیں اس پہ مراتب کیا ہوگا منصب پہ کن لوگوں کو مرتب کر کے لائے جائے گا عمرہ جماعت اور مجالی سے شورا ان کے کیا عصاف ہونے چاہیے اور اس کے بعد اس میں مالیات اور آخری چپٹر جو ہے وہ تنقید اور احتساب یہ بنیادی طور پہ چار ایسے چپٹر ہیں جو اس کی روح ہیں باقی چپٹر ایسے ہیں جو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا سسٹم ہے جسم ہے قواعد و ضوابط ہیں لیکن یہ جو چار چپٹر ہیں شروع کے دو اور اختتامی دو یہ اس کا دل ہے اس کی روح ہے جب تک جماعت اسلامی ان چار چیزوں کا مطابق چلے گی اور ان چار چیزوں کا مطابق جو روایات اس نے قائم کی ہوئی ہیں اس کے اوپر کاربند رہے گی تو انشاءاللہ یہ جماعت بڑھتی رہے گی پروان چڑھے گی کسی قسم کا انتشار اور خوف اور لالج اس کے قدموں کو نہیں ڈگمگا سکے گی ہو سکتا ہے کہ یہ جسم کسی وقت بنیانے مرسوس نہ ہو کہیں کہیں کوئی اینٹ اکھڑتی نظر آئے سیمنٹ اس کا اکھڑتا نظر آئے لیکن یہ اپنی بنیادوں سے ہلے گی نہیں اور جو بھی ڈیمیج ہوگا وہ فوری یا کچھ ہی عرصے کے اندر کنٹرول کر لیا جائے گا یہ اس دستور کی حیثیت ہے اس دستور نے جماعت کی اونرشپ ملکیت وہ ارکان پر کہ ارکان جماعت کے مالک ہیں ارکان جماعت کی ملکیت رکھتے ہیں کوئی امیر نہیں رکھتا کوئی خاندان نہیں رکھتا اسی لیے جماعت کی رکنیت اس دستور کے مطابق ہمیشہ سے اہمیت کی حامل رہی ہے شرائطِ رکنیت اپنی جگہ ہیں جماعت کے عقیدے کو اپنا عقیدہ سمجھنا جماعت کے نصب العین کو اپنا نصب العین قرار دینا جماعت کے دستور کی پابندی پر اہد کرنا فرائضِ شریعہ کا احتمام کرنا ذریعہ معاش حلال ہونا کوئی حرام کی کمائی کوئی حرام کا پلات کوئی حرام کے اساسے کوئی حرام کی جائداد اس کے قبضے میں نہ ہو نظم کی پابندی کسی اور ایسی جماعت کے ساتھ تعلق جس کے مقاصد اس جماعت سے برکل برعکس ہوں یہ وہ چند شرائط ہیں جو پوری کرنے کے بعد جماعت کا دستور اسے جماعت کے داخلے میں رکنیت کا مقام عطا کرتا شرائطِ رکنیت اپنی جگہ بڑے اہم ہیں لیکن اس دستور کے مطابق شرائطِ رکنیت پر معاملہ ختم نہیں ہوتا فرائضِ رکنیت شرائطِ رکنیت تو یہ ہے کہ کسی نے میٹرک کر لیا ایف ایسی کر لی وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں آ گیا میڈیکل کالیج میں آ گیا اب آگے اس نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنی ہے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنی ہے رکن بن کر یہ مت سوچئے کہ بس مقامیں مقصود تک پہنچ گئے اصل تو پھر فرائضِ رکنیت ہیں فرائضِ رکنیت میں قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا شرائطِ رکنیت میں تو نسابِ رکنیت اور فرائضِ رکنیت میں جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے علم حاصل کرنا اس کی کوئی حد نہیں ہے مسلسل وہ جسے کہا کہ ماں کی گوچے قبر کی آغوش تک علم حاصل کرتے رہنا جماعت کا سب سے بڑا انتیاز اس کی ساکھ ہے ہمیشہ سے اور ساکھ میں دو بنیادی چیزیں علمی ساکھ جن نسلوں نے یہ جماعت ہمارے سے پرد کی ان کا انتیاز یہی تھا میٹرک پاس میڈل پاس لیکن ان کی علمی ساکھ ایسی تھی کہ بڑے سے بڑے ایکسپرٹ سوشلزم کا کیمونزم کا سرمایہ داری کا مقابلہ کرتے تھے ان کو چپ کرواتے تھے ہر چیز کے اوپر گفتگو کر سکتے تھے اسلام آج کے دور میں قابل عمل ہے یا نہیں ہے ہر دائرہ زندگی میں کیا ہدایات دیتی ہے جماعت نے ایسی نسل تیار کی اس انتیاز کی بدالت تعلیمی اداروں میں سکولوں اور کالجوں اور جنیورسٹیوں سے نسلوں کے ایمان کو بچایا ہے وہ ماہرین جو بڑے بڑے دینی اداروں سے پیدا نہیں ہو سکے وہ ان کالجوں اور جنیورسٹیوں سے پیدا ہوئے ہیں اس علم ساکھ کی بنیاد کی پر اس لٹریچر کی بنیاد پر لٹریچر کے ساتھ اس تعلق کی بنیاد پر اور پھر ان کے اندر دعوت کا ایک ایسا شغف پیدا ہوا کہ جس نے پورے ملک ہی نہیں پوری دنیا میں اس پیغام کو جو ہے وہ پھیلایا تو فرائض رکنیت میں دین کے علم کو مسلسل حاصل کرتے رہنا بڑھتے رہنا اور اس علم کی بنیاد کے اوپر ہر طرح کے تاثبات دلچسپیاں مشاغل خاندانی روایات معاشرتی روایات سے بغاوت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپنی خود شریع کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وابستہ کر لیں اس دعوت کو شرائط رکنیت کے مطابق ایک رکن اپنی پہلی ترجیح قرار دیتا پھر یہ دستور ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جماعت کا نظام کیا ہوگا دستور کی دفعہ گیارہ یہ بتاتی ہے کہ جماعت کا نظام شرائی ہوگا اب شرائی نظام کی جو تشریح اور تفسیر ہے وہ امیر امیر جماعت اور ہر جگہ کی شورہ کا تقرر اور تنزل ارکان کی رائے کے مطابق ہوگا امیر جماعت اور ہر سطح کی شورہ کا تقرر ارکان جماعت کی رائے سے ہوگا اور دوسری چیز یہ ہے کہ جماعت اسلامی یہ دیکھے گی کہ اس کے فیصلے جو ہے وہ شریعت اور دین کے مطابق ہونے چاہیے یہ دو باتیں جماعت کی شرائیت کی بنیاد ہیں اسی دستور کی دفعہ بارہ منصب ذمہ داری مراتب اس کا میار کیا ہوگا حسب نصب نصب علمی اصنات مادی آلات ان کے کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں نفسی جسمانی اور مادی قربانیاں یہ اصل بنیاد ہیں جو مناصب کے لیے یہ دستور ہماری رہنمائی کرتا مادی آلات میار زندگی پی ایش ڈی عالم فاضل ہونا یہ ایک طرف اصل بنیاد یہ ہے کہ کوئی رکن کیا قربانیاں ادا کر رہا ہے نفسی ذاتی جسمانی مالی مادی یہ قربانیاں یہ احسار جہاں جہاں آپ کو نظر آئے گا وہاں وہاں اپنے آپ ووٹ کا حق ادا کریں اس تصواب کی صورت میں انتخاب کی صورت میں یہ دستور اس بات کی بھی رہنمائی کرتا ہے کہ شرائط رکنیت میں اگر کئی کمی بیشی ہے تو وہ جسے رکن بنا لیا گیا ہے رکن تو رہ سکتا ہے اور محول کوشش کرے نظم کوشش کرے کہ شرائط رکنیت میں جو کمی بیشی ہے اجتماعات میں ریگولر نہیں آتا اعانت ادا نہیں کر رہا روابط کے اندر فروغ اس کو نہیں پا رہا کچھ اس کے معاملات خراب وہ رہ سکتا ہے لیکن مناسب کے اوپر اسے نہیں ہونا چاہیے شورا میں اسے نہیں ہونا چاہیے کسی ذمہ داری پر نہیں ہونا چاہیے ذمہ داری پر وہ وہ لوگ ہوں گے جو اس دستور کے مطابق زندگی کی حقیقی ضرورتوں کے علاوہ ہر طرح سے دست کش ہو جائیں حقیقی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ دستور اجازت دیتا ہے ان لوگوں کو جو جماعت کے منصب پر ہیں امیر زلہ ہیں قیم ہیں زون کے امیر ہیں کسی بھی سطح کے ذمہ دار ہیں ارکان شورا ہیں ان کو یہ دستور قابند کرتا ہے کہ وہ جماعت اسلامی کو ترجیح اول بنا اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے اوقات شرف کر سکتے ہیں لیکن میار زندگی بلند کرنے کے لیے چھٹی نہیں لے سکتے ان کے اندر وہ جذبہ موجود ہو کہ میار زندگی کو کم کرنے کے لیے اگر انہیں ایک سو روپے چھوڑنے پڑے یا دس لاک چھوڑنے پڑے تو وہ چھوڑنے کا جذبہ رکھ دے حقیقی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انہیں اپنی زندگی کی ترجیح اس دستور کے مطابق یہ جماعت اسلامی اس کی دعوت اس کی تنظیم اس جماعت کو چلانے کے لیے تقوی علم و فہم قوت فیصلہ دینی بصیرت تحریک کے ساتھ تعلق اصار اور قربانی اور کسی بھی سطح پر امیدواریت جھلکتی نظر نہ آئے ان مناسب سے گریز کا رویہ ان کے سامنے موجود بس اوقات شیطان بھی ایک دھوکہ دینا شروع کر دیتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے نہیں جماعت کے مقاصد کے لیے فلا آدمی کو فلا جگہ پر آنا چاہیے مجھے اس جگہ پر پہنچ نا چاہیے میں یہ کام زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں یہ شیطان کا بڑا دھوکہ ہے کہ وہ قرآن بھی بار بار کہتا ہے کہ بس اوقات عامال کو خوشنمہ بنا دیتا ہے اور عامال کی خوشنمہ یہی ہے کہ وہ ان احتیاطوں کو ان تقاضوں کو بدل ڈالتا ہے نیت ٹھیک ہونا اپنی جگہ پر نیت کے ساتھ عمل بھی ٹھیک ہونا چاہیے بس اوقات نیک نیت کی بنیاد کے اوپر عامال میں ہم ریلیکسیشن چانا شروع کر دیتے ہیں ہماری نیت ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے ہم اگر یہ کام کر رہے ہیں انس جسٹیس فائز امین وہ جماعت کے اندر اور اس تحریک کے اندر درست نہیں ہے آپ نیت نماز کی کر لیں ٹھیک ہو لیکن رکوع کے وقت شیجے میں چلے جائیں اور شیجے کے وقت رکوع میں آ جائیں ترتیب بدلنے سے بھی نماز نہیں ہو پائی گی اسی طرح سے کتنی حسن نیت ہو اور اس کے باوجود آپ جو احتیاطیں ہیں جو تقاضیں ہیں ان سے اللہ رغم ہونے کی ان سے برات گئی ان کے بجائے کوئی اور چیز کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ درست نہیں ہوگا اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے اللہ کی مشیعت پر اعتماد ہونا چاہیے ہم سب لوگ ایک امتحان میں ہیں قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو عزم آنا ہے وہ کامیابی دے کے بھی عزم آتا ہے اور نا کامی دے کر بھی عزم آتا ہو یہ سوچ کہ یہ کام کرتے ہوئے اس بندے کو آگے کرتے ہوئے اسے پیچھے کرتے ہوئے ہم کوئی کسی منزل کے اوپر پہنچ جائیں گے یہ درست نہیں ہے وہ تمام احتیاطیں جو جماعت کی دستور کی ہیں جو ہماری روایات کی ہیں وہ ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے پھر ایک تحریکی مزاج ہے جو ہماری روایت ہے دستور کے اندر تو شاید اس طرح سے نہیں اور تحریکی مزاج میں اپنے آپ کو نمائع ہونے سے گریش غیر منصبی ذمہ داریوں پہ آگے بڑھ کر بھرپور کام کرنا غیر منصبی ذمہ داریاں کیا ہیں دعوت پیش کرنا ہے دعوت پھلانا ہے ربط قائم کرنا ہے رکنیت سازی کرنی ہے پوسٹر لگانے ہے دریاں بچانے ہیں آپ کا یہ پروگرام ہو رہا ہے کھانے کے لیے جو اگر بڑھ بڑھ کر جو اگر ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں ان میں جتنا بھی کوئی آگے بڑھ بڑھ کر اپنا کام کر سکتا ہے وہ ایک مثال بن سکتا ہے یہ جماعت جو شرائیت پر چلتی ہے ہم ایک ٹیم بناتے ہیں اور ایک ایسی ٹیم جو ان مقاصد جس کو لے کر آگے بڑھنا ہے اس میں بھی کچھ احتیاطیں پیش نظر رکھی جائیں جو دستور ہمیں بتاتا ہے ان کو پیش نظر رکھا جائے مادی قربانیاں جسمانی قربانیاں نفسانی قربانیاں ان کو سامدے رکھا جائے اس جماعت میں شورہ کی بدالت آزادی اظہار موجود کوئی بات کہیں پر بھی پیش کی جا سکتی ہے ایک رکن اپنے کسی بھی سوال کو اور اپنی کسی بھی بات کو کسی بھی شورہ کے رکن کے ذریعے زیر بحث لاسکتا ہے چاہے وہ تجویز کی صورت میں ہو اتصاب کی صورت میں ہو تحریری طور پر اگر وہ کسی کے سپورت کر دے گا تو وہ لازمی ہے کہ یا دستور پابند کرتا پھر جب ہم شورہ میں بیٹھتے ہیں آزادی ادھار کا وہاں پر بھی استعمال ہوتا اور بس اوقات یہ استعمال کہیں کہیں نزاکتیں بھی پیدا کرتا ہے بحث لمبی ہو جاتی اور کم چیزوں پر بحث ہوتی لاہور کے شورہ میں بحث شروع ہو گئی ایک زون کی درخواست رکنیت قیم صاحب نے بھی ملاقات کر لی ہے امیدواران کے اجتماع میں بھی ریگولر ہے نصاب بھی پورا ہو گیا رکن بنا لیا جائے گوشوارہ نہیں وہ گوشوارہ کہیں ڈاک کی تظر ہو گیا کسی رکن نہیں بنا سکتے جب تک گوشوارہ نہ اب وہ جس علاقے سے جس زون سے وہ رکن بن رکن بن بنا رہا ہے وہ ہم بھیج دیں گے وہ دلے کے دفتر میں ہم نے بھیجا تھا پتہ نہیں یہ دلے نے کتا ہی رہ گئی یا وہ دفتر کی کتا ہی رہ گئی بحث لمبیوں نہیں شروع ہو گئی آج اگر ان کو رکن نہ بنایا تو آسمان نہیں گر جائے گا قیامت نہیں آ جائے گی یہ جملے محنت سنیں اور ہوتے ہیں اب اس پر سبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ زون بنانا اس زون میں یہ اسلام پورا یہاں آنا چاہیے ساندھا بھی لگ جانا چاہیے سنت نگر کو لگا دیں فلان کر دیں بحث لمبی ہوتی چلی جائے گی ایانتوں کے بارے میں فلان زون کی تو اتنی ایانت ہے ہمارے زون کو آپ نے کچھ بڑھا دی ہے اور بحث جو ہے وہ اتنی سخت ہو جائے گی کہ یوں لگے گا کہ جیسے تعلقات بھی جو ہے وہ اب زد میں آگئے ہیں اس طرح کی بحثوں پر پکنک ہونی چاہیے ہید ملن ہونی چاہیے صرف مردوں کی ہونی چاہیے خواتین کو بھی شامل کرنا چاہیے اور اس سے بھی حساس موضوع تو یہ ہے کہ اس پی پی کے حلقے میں گفتگوئے ہوتی ہر آدمی ظاہر ہے اپنی دانست میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں جو بھی بات کر رہا ہوں وہ درست ہے جوید کسوری صاحب نے ایک لطیفہ سنایا حقیقی بات ہے کہہ لیں ہم ساتھ اٹھ لوگ تھے اور بحث لمبی ہوتی چلی گئی ایک ساتھی جو ہے وہ شورہ کے فیصلے جو ہے وہ اتفاق رائے سے کرنے کی کوشش کی جائے وہ جو رائے لینا وہ عام طور پر بہت کم کیا جاتا ہے لیکن بھی لمحوم ہم کوشش کرتے ہیں کہ کنسینسز ڈیولپ کیا جائے اب وہ کنسینسز ڈیولپ کرنے میں ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگ گیا بات چھوٹی تھی اجتماع ختم ہوا تو قصوری صاحب نے اس ساتھی کو کہ بھائی تم نے اپنی بات کر لی تھی تم نے پھر دوبارہ زور بھی بس تو کر دیتے نا یہ سارا اتفاق تو ایک دگا ہو گیا تھا اب وہ ساتھی جملہ بولتے ہیں میں اختلافی تھرما میٹر رکھ کر چیک کر رہا تھا کہ آپ کا اتفاق کس دگری کا کہ یہ کارکن جو ہے یا یہ رکن جو ہے یہ تو مجھے چلنے نہیں دیتا یہ اجتماع میں فیصلہ نہیں کرنے دیتا اس شورہ میں نہیں آنا چاہیے اس کو فلان جگہ بھائی نہیں اختلافی پہلو کرنے والا آپ کا دوست ہے وہ ایک نئی تصویر آپ کو دکھا رہا ہے اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں ڈاکٹر سید وسی مختر صاحب نے بتایا کہ بہابر پور کی شورہ میں بحیث لمبی ہو گئی اسی طرح کی کسی بات کے اوپر دوسری طرف جی ایم دورانی صاحب ریٹائر کمیشنر ہونے کے بعد جماعت کے وہ رکن بنے تھے ایسے رکن بنے تھے کہ جس کی مثال نہیں مشرف کے زمانے میں جمعے کے بعد ہم مظاہرے کیا کرتے تھے دھوب میں پلیک کارڈ لے کے کھڑے میں ریٹائر کمیشنر اور پولیس سامنے کھڑی ایک پولیس کانسٹیبل سے رہا نہیں گیا وہ ٹھک ٹھک کرتے وے آگے آیا اور دورانی صاحب کو سلوٹ کیا اور کہا سر یہ مجھے دے دیجئے اور آپ چھاؤں میں کھڑے ہو جائیں دورانی تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں اب یہ شورہ کے اندر بحث جو ہے وہ لمبی ہو گئی تلخی بھی کبھی ہو جاتی وسیم اختر صاحب کہتے ہیں کہ فجر کے وقت میں وضو کر رہا تھا دروازہ نوک ہوا میں نے کہا کہ نماز کے بعد لوگ میرے پاس آتے ہیں اس وقت کون آ گیا خیر فتہ وضو کر کے باہر کولا دروازہ سے گلے مل کر جاؤ تاکہ رات کی کوئی کرواہ ہٹ کوئی چیز اگر دل میں ہو اینڈنگ ہے آپ جس ساتھی کو بھی دیکھیں کہ اس نے مختلف نکتہ نظر پیچ کیا وہ اس موقع پر یا ہمیشہ آپ کی رائے سے اختلاف کرتا ہے اسے سینے سے لگائیں اسے دور کرنے کے مت کوشش کریں اللہ تعالی برکت دے گا یہ احسان ہے یہ صلح رہ نہیں ہے نتیجہ میرے اور آپ کی کوشش اور حکمت حملیوں سے نہیں برامت ہونا نتیجہ اللہ کی تاہید نسرت سے ہونے اور اللہ کی تاہید نسرت جو ہے وہ انہی عمال کے بدالت یہ ہم کریں گے تو یہ تحریک بنیان مرسوس بنے گی ورنہ اس میں کچھ نہ کچھ شیطانی اکساہدیں آئیں گی اور گروہ بندی پیدا ہوگی اپنی برضی کی ٹیم بنانی شروع کر دی جائے گی کچھ لوگ دیوار کے ساتھ لگ جائیں گے اور اس کے بعد کہیں حل بھی کر دی جائیں کوئی بلائی نظم آکر مسائل کو بھی حل کر دے وہ حل وقتی طور پہ ہو جاتے ہیں لیکن جو مسائل ہم خود حل کر سکتے ہیں جہاں یہ پیدا ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سوشلائزیشن کے ساتھ ہیپی اینڈنگ کے ساتھ ہیپی اینڈنگ بڑی زبردست چیز خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ہمیں یہ سکھائی تھی آپ نے وسال سے پہلے کئی دفعہ لوگوں کو کہا منادی کروا کر لوگوں کو بلایا کسی نے کوئی بدلہ لینا ہو کسی کو میں پیسے دینے ہوں کوئی میں کسی وقت ہو گیا ہوں اور واقعات ہیں کہ لوگ روتے تھے کہ اللہ کر رہے ہیں ایک واقعہ میں مسجد میں لوگوں کوئی کٹھا کر کے ایک دفعہ کہا دوسری دفعہ کہا تیسری دفعہ کہا کہ میں تمہیں قسم کھا کر کہتا ہوں جو ہو تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہیپی اینڈنگ ویسے بھی ہونی ہے جب ہم مر جائیں گے تو کوئی اور اس کو ہیپی اینڈنگ کرے گا کبھی اگر اس کی زبان سے کوئی کسی کو ٹھیس پہنچی ہو کسی بات سے تو خدا کیلئے اسے معاف کر دیجئے لیکن اگر ہم یہ خود کریں گے تو یقینا یہ تحریک اور یہ تنظیم یہ بنیان مرسوس کی طرف جو ہے نا وہ آگے جائے گی انتخاب اور استصواب یہ بھی آج کل بہت اہم ہو گئے ہیں اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ایسے موقعوں کے اوپر بعض ایسی شکایت آئی ہیں ہیں تو وہ معمولی قسم کی لیکن اس کے نتیجے میں لوگوں کے ذہنوں میں کچھ اور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک جگہ سے شکایت آئی کہ جی وہ بیلٹ کی تقشیم جو ہے وہ ناظم زون کے بجائے وہ فلا آج بھی کے ہاتھ میں بیلٹ پکڑا دیا گئے اور وہ جگہ جگہ یونین کانسلوں میں جا کے ارکان کو بیلٹ ہو رہا ہے اب ہو سکتا ہے امیر کے ذہن میں کوئی دوسری چیز نہ آئی ہو لیکن یہ ہے کہ کسی اور کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہونے شروع ہو گئے آخری دن رہ گیا ہے اور فون کیے جا رہے ہیں کہ اچھا بعض جگہ پہ یہ شکایت پیدا ہونے شروع ہو گئے کہ یہ بیلٹ جو ہے نا وہ رہ جائے گا تو فون پہ پوچھ کر جائے نا وہ ہم خود ہی جائے نا وہ کر دیں بہت غلط چیز ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتی ایک سیکریسی ہے چاہے وہ انتخاب کی صورت میں ہو یا وہ اوپر نمبر شمار والا لفافہ ہے جس سے حاضری لگتی ہے اس کے اندر ایک خالی لفافہ ہے جس کے اندر کوئی چیز نہیں بیلٹ کے اوپر کسی کا نام اور کوئی ایسی نشانی نہیں ہے کہ جس سے نازم انتخاب کو بھی پتا لگ سکے کہ یہ کس کی رائے نازم انتخاب کو بھی پتا نہیں لگنا چاہیے کہ کجا یہ کہ ہم ٹیلی فونوں کے اوپر بیلٹ جائے نا وہ بھرنے شروع کر دیے جائیں اس کی بھی جائیں وہ احتیاط کی ضرورت ہے بیت المال یہ بھی جماعت کے لیے اور ذمہ دارن جماعت کے لیے بہت اہم ہے پیسے کم ہے یا زیادہ چھوٹا مقام ہے یا بڑا مقام یہ بڑا ایک نازک معاملہ ہے جماعت کے مقاصد اور ساتھیوں کے مشورے کے مطابق پلان کارکنان میں پیدا ہوں اور نہ اردگرد اس طرح کی چیزیں جائیں وہ پیدا ہونی شروع ہیں کہیں کہیں یہ بھی ہوا کہ اچھا جی موٹر شیکل نہیں ہے اور ماونین اور وہ کار نہیں ہے ضرورت ہے واقعی بہت بڑی ضرورت ہے چلیئے ایک چھوٹی سی کار لے لیتے ہیں آدھے پیسے میں ہٹ ڈال لیتا ہوں آدھے پیسے جو ہے نا وہ ہم مالیات سے لے لیں گے میں اپنے بھی کام کرتا رہوں گا میرے اپنے کام تو بہت تھوڑے ہیں زیادہ کام تو میں جماعت کی کروں گا اس کے بارے میں بھی شفافیت ہونی چاہیے اس طرح کی جو کانٹریبیوشن ہے یا اس طرح کی پارٹنرشپ ہے اس طرح کے معاملات وہ نہیں ہونے چاہیے آپ سکول چلا رہے ہیں آپ مدرسہ چلا رہے ہیں آپ ایسی کوئی چیز کر رہے ہیں آپ ڈسپینسری چلا رہے ہیں آپ کو اور اس طرح کا کام ہو رہا ہے پیسے لگ گئے اور اس کے ساتھ میرے بھی پیسے شامل ہو گا چونکہ یہ کام جو ہے نا وہ دس لاکھ میں ہونا چاہیے تھا چھے لاکھ ان کے پاس ہیں چار لاکھ میں نے کر دیئے اور چلیے کوئی بات نہیں آدھا آدھا یا میں اپنا کم پروفٹ لے لوں گا ان ساری چیزوں کے بارے میں احتیاط کی ضرورت ہے مالیات کو کسی بھی لحاظ سے کسی بھی فائدے میں جماعت کے علاوہ کہیں خرچ نہیں ہونا چاہیے اور اس میں کسی طرح کی پارٹنرشپ جا وہ نہیں ہونی چاہیے چاہے آپ اپنی طرف سے کتنے ہی حصار کر رہے ہیں امتارے گی اور اس کے اوپر جانا وہ غلبہ حاصل ہونا شروع ہوگا تنقید اور احتساب نظر ضرور رکھنی چاہیے لیکن احتیاط کے ساتھ چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا غیر رسمی ہماری لاؤڈ تنکنگ ہو یا کوئی مجلس ہو بس اوقات کچھ ساتھی کرتے ہیں کہ جی سامنے بیٹھے گا میں اس کے سامنے بیٹھ کے بات کر دو افراد کو نشانہ نہ بنائیں افراد کے نام کے ساتھ ایشو کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر کوئی تمقید اس کے اندر کوئی تبدیلی اس کے اندر کوئی تفسرہ اس کے اندر کوئی اضافہ کمی جو ہے نہ وہ کی جا سکتی ہے لیکن یہ اس احتیاط کے ساتھ کہ دوسرے ساتھی کو ٹھیس نہ لگے یہ محسوس نہ ہو کہ آپ کسی کی ذات کو جو ہے وہ ٹارگٹ دیکھر جو اس کو ناپسند دیدہ ہو تو ایک صاحبی نے تو آکر پوچھا تھا کہ جی اگر وہ معاملہ بھی اس کے پاس ہو یعنی اس کے اندر وہ عیب موجود اور پھر بھی میں بیان کر دوں تو اللہ کا رسول نے فرمایا کہ وہ ہی تو غیبت ہے اگر اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے وہ کمزوری نہیں ہے اور پھر تم بیان کر رہے تو وہ بہتا ہیپی اینڈنگ کا طریقہ آتا ہو سوشلائزیشن جو ہے وہ کرنی آتی ہو اور وہ جی ایم دورانی صاحب کی طرح صبح سورج تلو نہیں ہوا اس سے پہلے ایک معانکہ کر کے وہ رات کی جو گڑواہٹ تھی پتہ نہیں تھی بھی کہ نہیں تھی وہ ختم کر دی ان بزرگوں کو تو شاید نہیں ہوگی لیکن ہم شاید اس درجے کے اوپر نہیں ہیں